اسلام علیکم دوستو عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستو آج جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل حمزاد ہے یعنی کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں نہ صرف ایک بلکہ تین ایسے حمزاد ہوں گے جو حاضر ہوں گے تین حمزاد ایسے ہوں گے جو حاضر ہوں گے اور وہ حمزاد جو ہیں وہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے اور یہ عمل دوستو انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مجرب ہے اور مجرب ہونے کے ساتھ دوستو یہ صدیوں سے صدیوں سے لوگوں کے سینوں میں چھپا ہوا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک راز ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جو چیز آج تک چھپی ہوئی تھی آج اس کو ہم کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس عمل کو اچھے طریقے کار کے ساتھ کریں گے دوستو یہ جو عمل حمزاد ہے اس کو آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے حمزاد آپ نے تسخیر کرنے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے حمزاد کو تسخیر کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسے حمزاد کو تسخیر کریں جو کہ اس دنیا سے رہلت کر چکے ہیں جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کے حمزاد جو ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا پھر جسے کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں لیکن آپ ان کو دوبارہ سے حاضر کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس عمل میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف تو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اس میں ڈر خوف نہیں ہے لیکن عمل آپ نے بالکل ویسے کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا میری ہدایات میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ ہدایات کو فالو نہیں کریں گے تو اس میں آپ کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دوستو عمل جو ہے یہ عمل نوری عمل ہے لہٰذا اگر آپ اس حمزاد کو تذکیر کرتے ہیں تو اس سے آپ جو کام لیں گے وہ جائز کام لیں گے ٹھیک ہے اس سے نا جائز کام نہیں لیں گے کیوں کیونکہ نوری موقع کا عمل ہے کیونکہ یہ جو عمل ہو گئی ہے نوری موقع کی تذکیر موقع کہہ رہا ہوں میں حمزاد کی نوری حمزاد کی تذکیر کا عمل ہے تو دوستو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بعض اوقات زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس میں میرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کیجئے گا کیونکہ دن میں کئی جگہ بیان کرنے پڑتے ہیں کئی جگہ جانا پڑتا ہے تو بعض اوقات آپ کا دماغ موف ہو جاتا ہے ابھی میں روحانیت اور عملیات کورس کی تعلیم دے رہا ہوں دن میں پنتالیس بندے کو میں عملیات سکھا رہا ہوتا ہوں تو ان کو پڑھانا سکھانا تو دماغ ایک طرح سے موف ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اس میں ہمارے موہ سے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے درگزر کرنا ہے میں بعد میں اصلاح بھی کر دیتا ہوں کہ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تین ہمزاد ہوتے ہیں جس میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے ٹاپک کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہیں تین ہمزاد ہیں جس میں حاضر ہوتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر مرد ہی عمل کر رہے تو مردوں کی قبروں پہ جا کے کرے گا اگر عورت ہی عمل کر رہی ہے تو عورت کی قبر پہ جا کے کرے گی تین قبریں آپ نے ایسی دیکھنی ہے کہ تین مردوں کی قبریں اور اگر عورت کر رہی ہے تو وہ دیکھے گی کہ تین عورتوں کی قبریں آپ نے دن میں تو آپ نہیں جائیں تو بہتر ہے رات کے وقت جائیں تو زیادہ خموشی ہوتی ہے اور دن کے وقت بھی اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کی قبر کے سرحانے پر کھڑے ہو کے یعنی جہاں پر ان کی قبر کا جو تختہ لگا ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہونا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عوض بربی الناس مالک الناس الہ الناس من شر الاسواس الخناص اللذی یعصی صفی صدور الناس من الجنتی والناس سورہ ناس پڑھنی ہے اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ بولنا ہے یا حمزاد یا حمزاد یا حمزاد دوبارہ سن لیں میں ایک بار پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے کل عوض بربی الناس مالک الناس الہ الناس من شر الاسواس الخناص اللذی یعصی صفی صدور الناس من الجنتی والناس یا حمزاد یا حمزاد یا حمزاد اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے دوستو اس کو آپ نے دوستو پانچ سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پانچ سو ایک مرتبہ ایک قبر پہ پڑھنا ہے اس کے بعد دوسری پہ پھر تیسری پہ ٹھیک ہے یہ تین حمزاد کی حاضری ہے تو اس کو اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ دن کے وقت بھی اگر آپ کریں گے تو اس میں شور شرابہ ہوتا ہے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو رات کے وقت اگر آپ کر لیں جب آپ کی سپیڈ اچھی ہو جائے گی جب آپ تیز رفتاری کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر ایک قبر پہ پڑھ لیں گے آدھے گھنٹے میں دوسری قبر پہ اور آدھے گھنٹے میں تیسری قبر پہ ٹھیک ہے اس کو عمل کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو میں آپ کو ایک اور بات بتانا پسند کروں گا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ روحانیت اور عملیات کورس کا بھی آغاز کیا ہے جس میں ہم آن لائن ویڈس ایپ کال پہ تعلیم دیتے ہیں آپ لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ تسخیر کیسے کی جاتی ہے جنات کی تسخیر کیسے کی جاتی ہے پریوں کی حمزات کی اور نہ صرف ہم آپ کو سکھائیں گے بلکہ آپ کو اپنی نگرانی میں بھی عملیات کروائے جائیں گے یعنی کہ اپنی نگرانی میں آپ کو عمل کرائیں گے اس میں آپ کے کامیابی کے امکانات سو فیصد ہوں گے کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کامل نگرانی موجود ہوگی اگر کامل نگرانی موجود نہ ہو تو چاہے آپ کتنی بھی اچھی طرح عمل کیوں نہ کریں آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کا کوئی سبھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ جادو کا توڑ سیکھنا چاہتے ہیں جنات سے بچاؤ سیکھنا چاہتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ محبوب کی تسخیر کرنے کے عملیات کرنا چاہتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں کہ باتنی نظر کے عملیات کرنا چاہتے ہیں کشف کے عملیات کرنا چاہتے ہیں دشمن سے نجات کے عملیات کرنا چاہتے ہیں آپ کے سسرال کا مسئلہ ہے بیوی کا مسئلہ ہے شوہر کا مسئلہ ہے کوئی سبھی مسئلہ ہے آپ کے اوپر کرد چڑھا ہوا ہے تو آپ اس کورس میں اڈمیشن لیں اللہ تعالیٰ اس کورس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل کرے گا غیب سے روزی آئے گی میرا ایک شاگر تھا اس کے اوپر 35 لاکھ روپے کا کردہ تھا اس کو میں نے ایک عمل دیا اس کو روزانہ اپنے بستر کے نیچے سے پیسے ملتے تھے یعنی کہ اس نے ان پیسوں سے اپنا کردہ اتار دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ میں نے کچھ کمال کر دیا یا میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا اس نے میری ہدایات پر عمل کیا اور میری ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا تو اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسائلیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حل کرنے والی وہ آپ کے جتنے بھی مسائلیں وہ حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے تو یہ کورس مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں ویڈس ایپ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس ویڈس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کا کورس ہم شروع کر دیں گے اس میں کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں برہ راست ہماری نگرانی میں کریں جب کامل نگرانی ہوگی تو انشاءاللہ ناکامی کی کوئی سبب نہیں بن سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے یعنی اس چیز سے بھی آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے گا میں آپ کو یہ زبان دیتا ہوں کہ میں ایسے عملیات دوں گا جس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی دار نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوگا اس کے ساتھ دوستو مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا آپ بھی میرے لئے لازمی دعا کیجئے گا کیونکہ کئی نہ کئی ہر انسان کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ اس عمل کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ